اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد نظیر اور آپ دیکھ رہے ہیں لیکچرزہ پیزکس ڈیر سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے فیزیکل کونٹیٹیز اینڈ ٹائپس آ پیزیکل کونٹیٹیز وٹ ایز اپیزیکل کونٹیٹی اینڈ وٹ ار ایٹس ٹائپس لیکن ہم سٹارٹ لیں گے فرام میجرمنٹ میجرمنٹ سے کیوں کیونکہ فیزیکل کونٹیٹیز ٹائپس آ پیزیکل کونٹیٹیز یونٹس یہ سارے چیزیں میجرمنٹ سے ریلیٹڈ ہے تو سب سے پہلے ہمیں جاننا ہوگا ہمارے لیے جاننا لازمی ہے کہ وٹ از میجرمنٹ 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 کا معنی وہ پیمائش ناب طول وغیرہ فیس میں ہم میجرمنٹ کی ڈیپینیشن اس طرح کرتے ہیں میجرمنٹ کو ہم اس طرح ڈیپین کرتے ہیں کہ میجرمنٹ کسی نامعلوم ایسی کونٹیٹی ایسی چیز جس کی مقدار معلوم نہ ہو جب اس کو ہم ایک مایاری مقرر کردہ چیز کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں اس کا موازنہ کرتے ہیں تو اس کو ہم میجرمنٹ کہتے ہیں مثال ہے میں اگر آپ کو دوں میں آپ کو یہی سے مثال دوں گا پرس کریں ہمارے ساتھ یہ بورڈ ہے اس بورڈ کی لمبائی یہ نامعلوم لمبائی ہے اب ہم ایک سٹینڈرڈ ایک مقرر کردہ چیز پرس کریں انچز فوٹس میٹر وغیرہ یہ سب مایاری چیزیں ہیں ان کے ساتھ میں اس بورڈ کی لمبائی کا موازنہ کرتا ہوں کہ کتنے انچز ہے کتنے فوٹ ہے کتنے میٹرز ہے اس کو ہم میجرمنٹ کہتے ہیں اسی طرح اگر اس مارکر کا وزن ہے یہ ایک نامعلوم وزن ہے کہ اس کا وزن ماس کتنا ہے اب ہم اس کے ماس کو سٹینڈرڈ سے گرام سے کلو گرام سے وغیرہ ایسی قسم کے سٹینڈرڈ سے اس کے ماس کا موازنہ کرتے ہیں تو اس عمل کو اس معازنے کے عمل کو میجرمنٹ کہا جاتا ہے تو میجرمنٹ میں ہم تین چیزیں آپ اس ڈیفینیشن میں دیکھیں اگر تو اس میں ایک چیز ہے کمپیریزن نمبر ٹو ان نون کونٹیٹی اور نمبر ٹو ان تین چیزوں کو اگر دیکھیں تو ایک ہمارے پاس آتا ہے کمپیریزن ایک ان نون پوانٹیٹی نمبر ٹو ان تین چیزوں کو اگر دیکھیں کمپیریزن جب ہم کسی ایسی چیز کا موازنہ کرتے ہیں جس کی مقدار معلوم نہ ہو تو کسی سٹینڈر سے تو کمپیریزن موازنہ کرنے کے اس عمل کو اس کمپیریزن کے عمل کو ہم میجرمنٹ کہتے ہیں میجرمنٹ یہ ان نون کونٹیٹی ایسی چیز جس کی مقدار معلوم نہ ہو یہ قابل پیمائش ہو لیکن اس کی مقدار معلوم نہ ہو کہ کتنی گرام ہے کتنے میٹرز ہے کتنے کیلون ہے کتنے ایمپیر ہے اب اس کونٹیٹی کو فیزکس میں پیزیکل کونٹیٹی کہا جاتا ہے پیزیکل کونٹیٹی جس کی مقدار ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں اس کو پیزیکل کونٹی کہتے ہیں اور دس سٹینڈرڈ کو جس کے ذریعے ہم اس کی مقدار کو معلوم کر رہے ہیں اس سٹینڈرڈ کو یونٹ کہا جاتا ہے تو یہ تینوں چیزیں انتہائی اہم ہیں فیزیکس کے پڑھنے کے لیے اور فیزیکس کے سیکھنے کے لیے باقی جتنے چپٹرز بھی ہم پڑھیں گے فیزیکس میں جتنے بکس بھی ہم پڑھیں گے فیزیکس پہ تو یہ تینوں چیزیں لازمی ہیں ان کو سیکھنا انتہائی اہم ہے کہ وہٹ از میجرمنٹ وٹ از اپیزیکل کوانٹیٹی اینڈ وٹ از اے یونٹ آج کے ٹاپک میں ہم اسی پیزیکل کوانٹی کے بارے میں پڑھیں گے تو ہم اسی طرح کرتے ہیں کمپیریزن آف ای پیزیکل کوانٹیٹی وید وید ایونٹ کمپیریزن آف این انون کوانٹیٹی وید ای سٹینڈر ایٹ مینز ایٹ از میجرمنٹ آف ای پیزیکل کوانٹیٹی وید ایونٹ میں آپ کو مثال دو تین لگتا ہوں میجرمنٹ میں اپنی جگہ لگتا ہوں میجرمنٹ آف فیزیکل کونٹیٹی کی جگہ میں ایک فیزیکل کونٹیٹی لکھتا ہوں جس کو ہم لنٹ کہتے ہیں لمبائی تو میجرمنٹ آف لنٹ ویدر آسٹینڈرٹ کی جگہ میں لکھتا ہوں فوٹ میٹر وغیرہ کہی سٹینڈرٹ ہے لنٹ کے میجر کرنے کے لئے سٹینڈرٹ بہت ہے ان کے بارے میں ڈیٹیل ہم انشاءاللہ لیکچر میں پڑھیں گے لیکن یہاں کے لئے میجرمنٹ آف لیند ویدھ فوٹ آر وید میٹر آر وید کلومیٹر آر وید انچز اسی طرح میجرمنٹ آف دوسری کونٹیٹی میں لیتا ہوں ٹائم ویدر ویدر سٹینڈرٹ ہے منٹ سٹینڈرٹ ہے اسی طرح آور سٹینڈرٹ ہے کئی سٹینڈرٹ ہے تو ان سٹینڈرٹ کے ساتھ جب ہم کسی نامعلوم چیز کا جس کی مقدار معلوم نہ ہو اس کا موازنہ کرتے ہیں موازنہ کے اس عمل کو ہم میجرمنٹ کہتے ہیں اب ہمارا آج کا لیکچر پیزیکل کونٹیٹی کے بارے میں ہے تو ہم انشاءاللہ پیزیکل کونٹیٹی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے what is a physical quantity and what are the types of physical quantities تو شروع کرتے ہیں physical quantity چلو سٹارٹ کرتے ہیں physical quantity what is a physical quantity سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں definition of physical quantity a quantity which can be measured and in terms of which the laws of physics are expressed physical quantity کی definition ایسی مقدار ایسی quantity جس کو جس کی پیمائش کی جا سکے جس کی نہ جس کو نہ پا جا سکے ایسے quantity کو ہم physical quantity کہتے ہیں اور دوسری خاصیت جو اس میں ہونی چاہیے اسی انہی quantities کے ذریعے ہم physics کے اصول اور قوانین ظاہر کرتے ہیں ہم physics کے اصول اور قوانین لکھتے ہیں ان کو ہم physical quantities کہتے ہیں تو دو چیزے physical quantities کے بارے میں آپ کو یاد رکھنا ہوگی number one it can be measured اس کو ان کی measurement کی جا سکتی ہے ان کی پیمائش کی جا سکتی ہے and number two انہی کے ذریعے ان کی روشنی میں physics کے اصول اور قوانین لکھے جاتے ہیں physics کے اصول اور قوانین ظاہر کیا جاتے ہیں اس پر میں آپ کو دو مثال دوں گا number ایک examples on physical quantities mass کسی جسم کا mass یہ ایک ایسی quantity ہے جس کی measurement کی جا سکتی ہے kilogram کے ذریعے gram کے ذریعے اسی طرح من کے ذریعے وغیرہ اس کی measurement کی جا سکتی ہے تو mass is a physical quantity force force قوت یہ بھی ایک physical quantity ہے اس کی بھی پیمائش کی جا سکتی ہے نیوٹن کے ذریعے کہ کتنی force ہم apply کر رہے ہیں تو force ایک physical quantity ہے اسی درہ acceleration 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 بھی ایک physical quantity ہے جس کو ہم meter per second square کے ذریعے ہی اس کی measurement کر سکتے ہیں تو یہ تینوں mass force اور acceleration یہ تینوں physical quantities ہیں اب ان تینوں کو اکھٹا کر کے if is equal to m ان تینوں کے ذریعے ہم نیوٹن کا second نیوٹن second law of motion نیوٹن کے حرکت کا دوسرا قانون ہم انہی تینوں کی روشنی میں انہی تینوں کے ذریعے لکھتے ہیں تو اب ان پر اپلائی ہو رہے ہے mass physical quantity because it can be measured force can be measured acceleration can be measured first thing in the definition of physical quantity and the second if is equal to m انہی تینوں کے ذریعے ہم پیس کے قانون if is equal to m a نیوٹن second law motion جو آپ پیسکس میں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے چپٹر نمبر 3 میں وہ ہم انہی کے ذریعے لکھتے ہیں so these are physical quantities اسی طرح example number 2 اگر میں آپ کو لکھوں تو once again mass this is a physical quantity اسی طرح energy energy توانائی یہ بھی ایک physical quantity ہے اس کی measurement بھی کی جا سکتی ہے جاول کے ذریعے کہ ہماری energy کتنی جاول ہے اسی طرح speed رفتار گاڑی کی رفتار وغیرہ یہ بھی measure کی جا سکتی ہے کہ کتنے speed ہے میٹر پر سکنڈ میں اب یہ تینوں mass energy اور speed یہ تینوں ہی physical quantities ہے کیونکہ ان تینوں کی پیمائش ممکن ہے ان equation Einstein mass energy equation E is equal to mc square یہ equation ان تینوں کو ملا کر بنایا گیا ہے E is equal to mc square یہ Einstein mass energy equation ہے ان اس equation کو ان تینوں کے ذریعے لے گیا ہے تو ان تینوں پر بھی یہ definition valid ہے کہ یہ تینوں measurable ہے ان کو ان کی measurable possible ہے اور ان تینوں کے ملانے سے ہی ہم Einstein mass energy equation لگتے ہیں اسی طرح کئی مثال ہے جو ہم آہستہ آہستہ physics میں پڑھیں گے کہ physical quantities جو measurable ہو اور ان کی روشنی میں ان کے ذریعے پیس کے قوانین لکھے جاتے ہیں اب آیا دنیا میں ایسی quantities بھی موجود ہے جو تو ہاں کئی چیزیں ایسے ہیں جن کو ہم measure نہیں کر سکتے number one اگر ہم انسان کو بوک لگی ہے hunger تو اس کو نہ پہ نہیں جا سکتا کہ کتنی بوک لگی ہے کم اور زیادہ ہم بول سکتے ہیں کہ کم بوک لگی ہے زیادہ بوک لگی ہے لیکن ان کی numerical values اسی طرح ہم بوک کے ساتھ hunger کے ساتھ نہیں کہہ سکتے تو hunger is not a physical quantity اسی طرح انسان کو پیاس لگی ہے thirst this thirst is also not a physical quantity اور بھی کئی مثالیں ہیں happiness emotions یہ سب چیزیں یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی ناپنا جن کی پیمائش ناممکن ہے اسی وجہ سے وہ physical quantity میں شمار نہیں ہوں گے physical quantity وہ چیزیں شمار ہوں گی جن کی measurement possible ہے اب physical quantity کی definition اور example تو آپ کو سمجھ میں آگئی ہوں گی اب ہم پڑھتے ہیں types physical quantities کے physical quantities کے کتنے اقسام ہیں تو start کرتے ہیں types are physical quantities physical quantities کے اقسام physical quantities physical quantities کو ہم دو طریقوں سے ان کی classification کرتے ہیں ان کو تقسیم ان کی تقسیم ہم دو طریقوں سے کرتے ہیں number one on the basis of measurement and number two on the basis of direction physical quantities کو دو طریقوں سے تقسیم کیا جا سکتا ہے on the basis of measurement measurement کے لحاظ سے پیمائش کے لحاظ سے physical quantities کے دو اقسام ہیں وہ اب ہم انشاء اللہ پڑھیں گے number one basic physical quantities and number two derived physical quantities ڈائریکشن کے لحاظ سے سمت کے لحاظ سے ایسی physical quantities جن کی سمت معلوم ہو اور ایسی physical quantities جن کو سمت جن کی سمت کی ڈائریکشن کی ضرورت نہ ہو اس لحاظ سے ہم ان کو دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں number one they are card scalars scalars ایسی physical quantities ہیں جن کو ڈائریکشن کی ضرورت نہیں ہوتی and number two vectors vectors ایسی physical quantities جن کو ڈائریکشن کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم physical quantities کو دو طریقوں سے divide کر سکتے ہیں ان کو ان کی classification کر سکتے ہیں number one and the basis of measurement اس chapter میں ہم چونکہ ہمارا chapter measurement کے بارے میں ہے تو اسی وجہ سے ہم and the basis of measurement classification کریں basic اور derived میں chapter number two میں and the basis of direction ہم physical quantities کو classify کریں number one scalars and number two vectors تو start کرتے ہیں اب ہم basic physical quantities اور derived physical quantities کے بارے میں what are basic physical quantities and what are derived physical quantities تو basic physical quantities and derived physical quantities number one basic physical quantities in ki definition ہم لگتے ہے those physical quantities those physical quantities in terms of which other physical quantities other physical quantities can be expressed are called basic physical quantities اسی طرح definition number two ہم آسان طریقے سے ایسے کہہ سکتے ہے those physical quantities those physical quantities which do not depend on other physical quantities are called basic physical quantities basic physical quantities جو خود دوسرے کسی physical quantities سے نہ بنے ہو لیکن ان سے دوسرے physical quantities بنائے جاتے ہیں جیسے ان کو دوسرا نام fundamental physical quantities بھی آپ کہہ سکتے ہیں fundamental 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 بنیاد بنیاد لیکن 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 ان سے ان کی تعداد معلوم ہے ساتھ ہے آپ ان کو یاد رکھنا ہے آپ کو نمبر ون لینٹ نمبر ٹو ماس نمبر ٹری ٹائم نمبر فور ٹیمپریچر نمبر فائف ایلیکٹرک کرنٹ نمبر سکس انٹینسٹی آف لائٹ اینڈ نمبر سیون ایماؤنٹ آف سبسٹنس یہ ساتھ فیزیکل کونٹیٹیز ان کو ہم بیسک فیزیکل کونٹیٹیز کہتے ہیں فیزیکس میں آپ بے شمار فیزیکل کونٹیز بڑھیں گے وہ سب فیزیکل کونٹیز ان ہی ساتھ فیزیکل کونٹیز کے مختلف کمبینیشن سے بنائے گئے ہوں گے ان کو پھر ڈیریوڈ کہتے ہیں لیکن یہ سیون فیزیکل کونٹیز جو ہے ساتھ ان کو بیسک فیزیکل کونٹیز کہتے ہیں نمبر ایک لمبائی ٹو ماس کمیت نمبر ٹری ٹائم وہ تو اب جانتے ہیں ٹیمپریچر درجہ حرارت الیکٹرک کرنٹ انٹنسٹی آف رائیڈ روشنی کی شدت روشنی کم ہے یا زیادہ ہے اس کی شدت اسی طرح ایماؤنٹ آف سبسٹنس اب ان ساتھ فیزیکل کونٹیز میں یہ ماس یہ بھی کونٹیٹی آف میٹر ہے اور ایماؤنٹ آف سبسٹنس یہ بھی کونٹیٹی آف میٹر ہے لیکن دو مختلف جگہ پر آئے ہیں نمبر ایک ماس ایماؤنٹ آف سبسٹنس یہ بھی کونٹی آف میٹر ہے یہ بھی کونٹی آف میٹر ہے تو کوشن ایرائز ہوتا ہے کہ کونٹی آف میٹر کو دو دفع کیوں لائے گیا ہے بیسک فیزیکل کونٹیز میں تو اس کا انصر کہ کونٹیٹی آف میٹر کو ہم دو طریقوں سے دنیا میں فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں نمبر ایک ہم کونٹیٹی آف میٹر کو نپنے کے ذریعے تولنے کے ذریعے معلوم کرتے ہیں سکیل کے ذریعے تو پھر اس کو ہم ماس کہتے ہیں نمبر ایک ہم کونٹیٹی آف میٹر کو ہم گنتی کے ذریعے بھی گنتی کے ذریعے بھی ان کی پیمائش کرتے ہیں جیسے کہ اگر آپ سیب خریدنا چاہے اگر آپ چینی گھیو وغیرہ خریدنا چاہے تو اس کی پیمائش سکیل کے ذریعے ہوتی ہے کلوگرام کے ذریعے ہوتی ہے وہ اس کٹیگری میں آتے ہیں اور اگر آپ انڈے وغیرہ خریدنا چاہے تو ان کی گنتی جو ہے وہ پھر ان کو گنتی کے ذریعے نپا جاتا ہے تو میرا مطلب ہے کہ کونٹیٹی آف میٹر کو دو طریقوں سے فائنڈ آؤٹ کیا جا سکتا ہے نمبر ایک نپنے کے ذریعے اور نمبر ایک نپنے کے ذریعے اب نپنے کے ذریعے جب ہم کونٹیٹی آف میٹر کو معلوم کرتے ہیں تو اس کو ماس کہتے ہیں اور جن کونٹیٹی کا گنتی کے ذریعے ان کی پیمائش ہوتی ہے ان کو ہم ایباؤنٹ آف سبسنس کی کلوگری میں ڈالتے ہیں تو اس کا یونٹ الگ ہے اور اس کا یونٹ الگ ہے وہ انشاءاللہ ہم آنے والے لیکچر میں پڑھیں گے یہ بیسک پیزیکل کونٹیٹیز جو ساتھ ہے آپ کو پڑھنے کے لیے پیزیک جاننے کے لیے یہ ساتھ چیزوں کو یاد رکھنا بہت ہی لازمی ہے آپ ان کو ضرور ہی یاد رکھیں اس کے بعد ڈیریوڈ پیزیکل کونٹیٹیز نمبر ٹو ڈیریوڈ پیزیکل کونٹیٹیز ڈیریوڈ پیزیکل پوانٹیٹیز ڈیریوڈ پیزیکل کونٹیٹیز کی ڈیپینیشن ہم اس طرح کرتے ہیں دوز پیزیکل کونٹیٹیز ک productive گزیکل کونٹیٹیز ڈیریوڈ 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 ере ڈیریوڈ بیسک فیزیکل کونٹیٹیز ڈیریوڈ پیزیکل کونٹیٹیز آسان ڈیفینیشن تو ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں دوز فیزیکل کونٹیٹیز وچ آر ڈیریوڈ پرام بیسک فیزیکل کونٹیٹیز لیکن اس سے تو ڈیفینیشن کلیر نہیں ڈیریوڈ میں پھر ڈیریوڈ کا لفظ ہم نے استعمال کیا کہ وہ فیزیکل کونٹیٹیز جو بیسک فیزیکل کونٹیٹیز سے اخص کیا جاتے ہیں ان سے نکالے جاتے ہیں یہ ڈیفینیشن کچھ پیچید ایسا ہے اب ہم دوز فیزیکل کونٹیٹیز وچ آر اپٹینڈ بائی مٹیپلائنگ اور ڈیوائیڈنگ ٹو آر مور بیسک فیزیکل کونٹیٹیز ایسی فیزیکل کونٹیٹیز جو دو یا دو سے زیادہ بیسک فیزیکل کونٹیٹیز کے ضرب سے یا دو یا دو سے زیادہ بیسک فیزیکل کونٹیز کے ڈیویجن سے یا مٹیپلیکیشن اور ڈیویجن دونوں کے ذریعے مٹیپلائنگ اور ڈیوائیڈنگ اور بوت ہم لے سکتے ہیں یہاں پر مٹیپلائنگ اور ڈیوائیڈنگ اور بوت دو فیزیکل کونٹیٹیز یا دو سے زیادہ مٹیپلیکیشن سے یا ڈیویجن سے یا مٹیپلیکیشن اور ڈیویجن دونوں کے ذریعے جو فیجیکل کونٹیز بنتے ہیں ان کو ہم ڈیریوڈ فیجیکل کونٹیز کہتے ہیں ڈیریوڈ فیجیکل کونٹیز کے ایگزمپلز ہم لکھتے ہیں تو آپ کو بات سمجھ میں جائے گی ایگزمپلز سادہ سا ایگزمپل میں لیتا ہوں نمبر وان ایریا ایریا آپ نے لور کلاس میں ایریا کے بارے میں پڑھا ہے اگر ہم اس بورٹ کا ایریا معلوم کرنا چاہے اس کا رکبہ معلوم کرنا چاہے تو اس کے لینٹ مٹیپلائی بائی ویٹھ کے برابر ہے تو ہم لکھتے ہیں ایریا لینٹ مٹیپلائی بائی ویٹھ کے برابر ہے اسی طرح اگر ہم کسی سکوئر اپجیکٹس کا جس کے چھاروں سائٹ برابر ہو اس کو سکوئر کہتے ہیں اس کا رکبہ معلوم کرنا چاہے ایریا تو وہ لینٹ مٹیپلائی بائی لینٹ ہے یہ ریکٹینگل کا اور یہ سکوئر کا تو آپ دیکھیں یہاں پر کہ یہ لنٹ بیسک ہے یہ بھی بیسک ہے ان دونوں کے ذرب سے ایریا اپٹین ہوتا ہے حاصل ہوتا ہے تو اسی وجہ سے ایریا دیریوڈ پیزیکل کونٹیٹی ہے اب دوسرا مثال سپیڈ سپیڈ ایک ابجکٹ کسی خاص وقت میں کتنا فاصلاتیں کر رہا ہے اس کو ہم اس کی سپیڈ کہتے ہیں تو سپیڈ سپیڈ میں آپ دیکھیں دیسٹنس یہ لنٹ ہے اور نیچے ٹائم تو لنٹ بھی بیسک ٹائم بھی بیسک دو بیسک کونٹیٹیز کے ڈیویجن سے سپیڈ آیا ہے اسی وجہ سے یہ سپیڈ دیریوڈ پیزیکل کونٹیٹی ہے ایک اور ایگزمپل لکھتے ہیں مومنٹم 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 ایس دی پرادکٹ اف ماس اینڈ ویلاسٹی کسی ابجکٹ کے ماس اور اس کے ویلاسٹی کے ذرہ کو ہم مومنٹم کہتے ہیں آپ انشاءاللہ آنے والے چپٹرز میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے تو مومنٹم میں آپ دیکھیں ایک ماس ہے ایک سپیڈ آپ دیکھیں کہ سپیڈ لنٹ ڈیوائیڈ بائی ٹائم ہے تو لنٹ ڈیوائیڈ بائی ٹائم وہ سب ہی ڈیوائیڈ پیزیکل کونٹیز ہیں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے آنے والے لیکچر میں انشاءاللہ ہم بیسک یونٹس اور ڈیوائیڈ یونٹس پر ہمارے لیکچر ہوگا کہ ہم بیسک پیزیکل کونٹیز کے یونٹس کس طرح لگتے ہیں اور ڈیوائیڈ پیزیکل کونٹیز کے یونٹس کیا کیا ہیں